بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہوں سابر فورٹ سیکرٹس آج میں آپ دوستوں کے ساتھ دو پیازی کے ریسی پلے کر آیا ہوں یہ دو پیازہ جو ہے یہ ایک افغانی ڈیش ہے اس کو دو پیازہ بولا جاتا ہے دو پیازہ کا مطلب ہے یہ دو پیازوں میں یہ بن جاتا ہے دو پیازی سے رہنے کہ آپ لوگ دو پیاز کاٹ لے اور اس میں اس کو پکا لے اس کو دو پیازہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ نیچے سے بھی ایک پیاز میں یہ پرائی ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ اسی طرح کچھا پیاز ڈالتا ہے تو اس نے کا طرقہ کار کیا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک کڑائی اس میں ہم توڑا سا گی ڈال دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو ہم اس میں یہ جو دمبے والا دمبا جو ہے اس کا جو چربی ہے پیچھی جو لم ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو توڑا سا سیکھ لیں گے اس میں توڑا سا پکا لیں گے اتنا پکانا ہے کہ یہ چربی کا جو کلر ہے وہ توڑا سا براون ہو جائے اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو یہ براون ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ایک عدد پیاز ہم نے باریک کٹ لیا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسی گی میں جب یہ توڑا سا اور جو پیاز ہے اس کو آپ لوگوں نے پکانا نہیں ہے جب اسی طرح کچھے پیاز میں آپ لوگوں نے یہ گوش ڈالنا ہے اور اس کو اس میں توڑا سا پکائیں گے یہ گوش کو جب یہ گوش اپنا کلر تبدیل کر لے توڑا سا سفید ہو جائے اسی طرح تو توڑا سا پانی آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے کہ پیاز جو ہے یہ بھی توڑا سا پک جائے اس میں اور گوش جو ہے وہ بھی گل جائے اتنا ہی آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے گوش جو ہے یہ کچھا گوش آپ لوگوں نے لینا ہے میں یہ جو گوش استعمال کرتا ہوں یہ بکری کا گوش ہے اور توڑا سا کچھا ہے اس لئے ہم نے توڑا سا پانی اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم رکھ دیں گے لو پلائم پہ جس ایک گھنٹے کے لیے اس کی اوپر ہم یہ ڈکن رکھ دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے توڑا سا سر کا ہم اس میں شامل کر دیں گے جس یہ دو تین ڈرافز اتنا ہی آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا ہے توڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ سرکے میں یہ جو ہے اپنا فلیور چھوڑ لیں اس کی اوپر ہم یہ ڈکن رکھ دیں گے اس کو لو پلائم پہ ایک گھنٹے کے لیے رکھنا ہے لو پرین پر آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے لئے اس کو اسی طرح چھوڑنا ہے تو ماشاءاللہ ایک گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے اب ہم اس سے یہ ڈکن ہٹا دیں گے اور آگ جو ہے اس کو لو رکھنا ہے توڑا سا مکس کر دیں گے تاکہ پیاز جو ہے یہ گل جائے تو ماشاءاللہ پیاز جو ہے وہ گل چکا ہے اور پانی جو ہے وہ بھی توڑا سا خوش ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اسی پانی میں پکانا ہے اور پانی نہیں ڈالنا اور یہ جتنا پانی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ڈال دیا تھا وہ پانی اس میں خوش کرنا ہے جو یہ تیار ہو چکا ہے جب یہ پانی خوش ہو جائے تو ایک عدد پیاز ہم نے اسی طرح باری کاٹ لیا وہ اس کی اوپر اسی طرح ڈال دیں گے کچھا اور اس کی اوپر ہم یہ ڈکن ڈک دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے جس بیس منٹ کے لئے لو پرین پر بہت لو پرین پر آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ اوپر جو کچھا پیاز ہے وہ بھی توڑا سا نرم ہو جائے تو یہ بیس منٹ پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کو توڑا سا میکس کر دیں گے یہ جو ہم نے اوپر جو پیاز ڈال دیا تھا اس کو آپ لوگوں نے پکانا نہیں ہے اسی طرح ثابت چھوڑنا ہے جب اسی سٹیج پہ آ جائے تو یہ توڑا سا دئی ہم اس میں ڈال دیں گے جسٹ یہ عدد پاو سے بھی کم توڑا سا آپ لوگوں نے دئی اس کی اوپر ڈالنا ہے اس کو توڑا سا میکس کر دیں گے تاکہ یہ دئی میں جو ہے یہ گوش اچھی طرح میکس ہو جائے تو یہ میکس ہو چکا ہے اب ہم آگ کو جو ہے اس سے بھی لو کر دیں گے اس کی اوپر ہم یہ ڈککن رکھ دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے لئے تو یہ ما شاء اللہ بیس منٹ پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کو میکس کر دیں گے توڑا سا تاکہ جل نہ جائے نیچے لگ نہ جائے لگنے کا خطرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے آگ ہم نے بند کر دیا اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے یہ جو ڈیشریس میں مثالی اتنے ہی جاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ما شاء اللہ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیا تو یہ ما شاء اللہ بہت زبردست اوپر جو ہے یہ کچھا پیاز اور نیچے یہ ایک پیاز میں پک چکا ہے اوپر جو ہے یہ کچھا پیاز ہے اگر یہ ریسی پہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں خیصر ہماروں کو اجازت دیں اللہ حافظ